موسیقی موسیقی تفسیر سورہ الغوشیہ مکہ صورت ایک رکو اور چھبیس آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹی ایٹھ نمبر پر آنے والی صورت نام اس حوالے سے کہ پہلی ہی آیت میں اللہ نے سوال کیا حل آتا کا حدیث الغوشیہ جو سوالے سے صورت کا نام موضوع کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں بنیادی طور پر توحید اور آخرت کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہیں اور پشلی صورتوں ہی کی طرح اللہ کی اطاعت اس کی فرما برداری کا تذکرہ کر کے اللہ قیامت اور اللہ جنت اور جہنم کے نظارے دکھا کر فرما برداروں اور نافرما برداروں کے دونوں انجام جو ہیں اس کا تعریف فرمارے حل آتا کا حل آتا کا حدیث الغوشیہ کیا پہنچ گئی ہے پاس تیرے آ گئی ہے پاس تیرے بات غوشیہ کی غوشیہ کیا ہے دھانپ لینے والی آئینچین یا ڈھانپ لینا کور کر لینا ریپ اپ کر لینا کیا آ گئی ہے تیرے پاس خبر ڈھانپ لینے والی کی قیامت کو غوشیہ کہا گیا ہے جو انسان کے ہوش کو حواظ کو ڈھانپ لے گی دل ڈھم جائے گا آنکھیں پھٹ رہی ہوں گی تو ڈھانپ لینے والی آفت کہا جا رہا ہے سارے کے سارے نہیں کچھ چہرے اس دن کیا ہوں گے خوشیہ تن ڈر رہے ہوں گے خوشیہ ڈر رہے ہوں گے خوف زدہ ہوں گے جھکے ہوئے ہوں گے دبے ہوئے ہوں گے جھکے چلے جا رہے ہوں گے یعنی ندامت ہوگی پشمانی ہوگی شرمندگی ہوگا خوف ہوگی یہ کون سے ہوں گے کیا یہ عمل کر کے نہیں آئے ہوں گے کیا انہوں نے کیا انہوں نے کوئی تھکاوٹیں برداشت نہیں کی ہوں گی کیا زندگی میں کوئی دور دوپ صحیح نہیں کی ہوگی سستی اور قہلے سے زندگی گزاری ہوگی کچھ چہرے اس دن خوشیہ تن ڈر رہے ہوں گے لیکن ان کی زندگی کیسے گزری عاملتن نوزبتن عمل کرنے والے تھکاوٹیں برداشت کرنے والے یعنی ساری زندگی عمل کر کر کے آئے ہوں گے تھکاوٹیں برداشت کر کر کے آئے ہوں گے لیکن پھر بھی اس دن پھر بھی اس دن چہرے ٹھر رہے ہوں گے پھر بھی اس دن ٹھرے جھکے ہوں گے ندامت سے عمل کر کر کے دور دوپ کر کر کے صحیح محنتیں مشقتیں بھاگ دور کر کے تھک تھک کے آئے ہوں گے ساری زندگی کام کر کے محنتیں مشقتیں دور دوپیں کر کے آئے ہوں گے لیکن پھر بھی پھر بھی چہرے چھک رہے ہیں ناتے میں پریشانے خواب صدائیں ہنجام کیا ہوگا تَسْلَانَا رُنْحَامِيَا استغفرُ اللَّهِ کام کرنے کے باوجود کام کر کر کے تھک کے آنے کے باوجود صرف خواشیاں تو نہیں ہیں ان کو بھڑکتی بھی آگ میں ڈالا جائے گا تُسْقَا مِن عَيْنِ نَانِيَا ان کو پلایا کیا جائے گا کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا لَيْسَ لَهُمْ تَعَامٌ إِلَّا مِن زَرِعِ ان کے لیے زری کے علاوہ کوئی کھانا ہی نہیں ہوگا زری کس کو کہتے ہیں ایسا کھانا جو کس چیز پر مر جو ہے اس کا انثار ہے زری کہتے ہیں بام اخل و نار کی ایک قسم ہے جہنمیوں کا ایک کھانا ہے یہ وہ کھانا ہوگا جو خوشک جھاڑیاں ہوں گی خوشک کانٹے دار زہریلی جھاڑیاں لَا يَسْ مِنُوْ وَلَا يُغْنِ مِنْ جُورَ وہ نہ موٹا کرے گا اور نہیں وہ بھوگ سے کوئی فائدہ دے گا زری ایک ایسا کھانا ہوگا جو زہریلی جھاڑیاں جب وہ خوشک جاتی ہیں اور وہ زہریلی انہیں کے ساتھ ساتھ وہ کانٹے دار بھی ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ کیا بھوگ مٹائیں گی اور وہ کیا کیا مٹاپا دیں گی دنیا کی خوراک اور دنیا کا رسٹ اور خاجہ جب ہم کھاتے ہیں تو اسے کیا کیا احساس ہیں ایک تو فوراں نگلنا بڑا آسان ہوتا ہے مزے کا کھانا جب ہم کھاتے ہیں لکمہ مو میں ڈالتے ہیں اس کو چباتے ہیں بڑی آسانی ذہن لگ سے نیچے اترتا ہے اور پھر کھاتے وقت بھی نگلتے وقت بھی اس کا مزہ بھی آتا ہے لطف بھی آتا ہے ٹیسٹ کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور پھر نگلنے کے بعد چباتے وقت بھی مزہ آ رہا ہے نگلتے وقت بھی مزہ آ رہا ہے آسانی بھی ہے لطف بھی ہے ضرور بھی ہے اور پھر جب وہ پیٹ میں میدے میں چلا جاتا ہے تو شکم پوری کا احساس بھی ہے پیٹ بھرنے کا احساس بھی ہے بھوگ بھی مٹاتا ہے اور شکم پوری کی وہ جو ضرور ہے پیٹ بھر کے سونا پیٹ بھر کے آرام کرنے کی کہ وہ سرورہ لطفی دیتا ہے ہاں پھر اس کے بعد وہ خوراق جو شکم پوری کرتی ہے بھوک کو مٹاتی ہے اس کے بعد وہ خزم ہوتی ہے پھر خون میں خلول ہوتی ہے پھر وہ طاقت دیتی ہے وہ قوت دیتی ہے وہ قوت مدافعت دیتی ہے لیکن جہنم کا کھانا نہ کھانے میں لطف دے گا نہ چبانے میں لطف دے گا کھاتے وقت بھی تکلیف اور عذیت چبانا مشکل دوبھر اس کو نگلنا اس سے زیادہ مشکل اور جب اس کا زہر پیٹ میں جوش مارے گا تو تکلیف کے بجائے عذیت مشکل تنگی حرارت اور پھر بھوک بھی نہیں ختم ہوگی کھایا ہی اتنا تھوڑا چاہے گا زیادہ کھایا گیا تو زیادہ گرمی ہے اور زیادہ وہ تکلیف اور عذیت بڑھ جائے گی اور پھر سب سے بڑھ کے وہ کوئی طاقت بھی نہیں دے گا وہ کوئی قوت بھی نہیں دے گا کمزوری کو ختم بھی نہیں کرے گا جہنمی کمزور سے کمزور ہوتے جائیں گے لاغر سے لاغر ہوتے جائیں گے ان کی قوت مدافع گھڑتی سے گھڑتی چلی جائے گی زیادہ سے زیادہ بیماریوں سے دو چار ہوتے چلے جائیں گے ریزسٹنس کم ہو جائے گی ریپیر کم ہو جائے گی باڈی کی انرجی کم ہو جائے گی کمزور نڈھال سست ڈھیلے بیمار بھوکے پیاسے زہر آلود یہ ہے جہنمیوں کا حال اوپر سے پینے کیلئے کھولتا ہوا پانی اس زہر کی پیٹ میں درد کی شتت اس گرم کھولتے ہوئے پانی کا آنٹوں کو پیٹ کو گلا دینا پیٹ کے اندر سب چیزوں کو جلا دینا زخمی کر دینا لہو لہان کر دینا مو کو بھون کے رکھ دینا پیاس کا جاری رہنا بھوک کا جاری رہنا اور اس کے اوپر آگ کی بھڑکتے ہوئے شونوں کے اندر قیام یہ انجام کس کے لئے ہے وہ شخص جس نے کوئی عمل ہی نہیں کیا پوچھے اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا کوئی دوڑ دوپ ہی نہیں کی نہیں آج وہ تصور اللہ زبانہ تعالی سمجھا رہے ہیں کہ یہ انجام ان لوگوں کا ہوگا جو ساری زندگی کام کر کر کے دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے آئیں گے جیسے ہاں ساری دنیا بھاگ رہی ہے نا صبح سے شام تک ایک دوڑ لگی بھی ہے بچے بھی دوڑ رہے ہیں عورتیں بھی دوڑ رہی ہیں مرد بھی دوڑ رہے ہیں جوان بوڑے مالک مملوک آقا غلام حاکم مکمران ایک دوڑ لگی ہے سب بھاگ رہے ہیں لیکن ایسی دوڑ دوپ کے باوجود وہ کام وہ عمل وہ صحیح وہ بیکار ہوگی بے فائدہ ہوگی وہ دنیا میں جو دوڑ دوپ کی ہوگی وہ دنیا میں جو پسینہ بہایا تھا وہ دنیا میں جو مشقتیں اور جو تھکاوٹیں برداشت کی تھی وہ بیکار ہوگی دنیا میں ہر دوڑ دوپ قیامت میں فائدہ نہیں دے گی دنیا کی ساری تھکاوٹیں جو برداشت کرتا ہے انسان وہ آخرت میں آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی بہت سی تھکاوٹیں ہیں بہت سی صحیح آخرت کے دن بے وزن ہو جائے گی سب عمل قبول نہیں ہوتے عملوں کی قبولیت کے لیے تھکاوٹوں کی قدردانی کے لیے ان عمال کو اور ان تھکاوٹوں کو کچھ پیمانوں پر پورا اترنا ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے عمل متقبلہ کونسا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے ہم یہ دعا کرتے نا اللہ ہمینیہ سالوکا علمن نافین رزقا تویبا عمل متقبلہ عمل متقبلہ کا پیمانہ کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ایسا نہ ہونا کہ اگر ہم عمل کرتے بھی رہیں دھار دوب کرتے بھی رہیں عمل کر کے تھکتے بھی رہیں تھکاوٹیں پرداشت بھی کرتے رہیں پسینیں بہاتے بھی رہیں لیکن وہ عمل عمل متقبلہ نہ ہوا تو وہ نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا عمل متقبلہ کونسا عمل ہے اللہ کے ہاں قیامت کی نجات اللہ کی رضا جنت کی خصول کی کنجی کونسا عمل ہے وہ عمل جس میں جس کے پیچھے ایمان ہے اللہزین آمنوا وعملوا سوال خات لہم جنت تجری من تختہ الانہار عمل سب سے پہلے عمل کی قبولیت کے لئے شرط ایمان ہے وہ عمل جس کے ساتھ ایمان نہیں وہ عمل قبول نہیں ہوگا ایمان مفصل اللہ پر اللہ کے فرشتوں پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کی نبیوں پر آخرت پر اور تقدیر پر ایمان ایمان مفصل نہیں ہے تو جتنا بھی اچھا عمل ہوگا وہ قیامت میں بے وزن ہوگا ایمان ناکس ہوا ایمان نا مکمل ہوا ایمان غلط ہوا اقائد دروس نہ ہوئے تو عمل قبول نہیں ہوگا عمل متقبلہ کے پیچھے دوسری شرط کیا ہے کہ وہ عمل قرآن اور حدیث کے پیمانے کے مطابق ہو اگر چاہتے ہیں کہ عمل قبول ہو تو اس عمل کی قبولیت کیلئے پیمانہ یا وہ قرآن کے اقامات کے مطابق ہوگا یا وہ حدیث اور سنت کے اقامات کے پیمانے کے مطابق ہوگا تو وہ عمل متقبلہ ہے تیسری شرط عمل کی قبولیت کی تیسری شرط کیا ہے کہ اس عمل میں اخلاص ہو اس عمل میں اخلاص ہو وہ عمل خالصتاً اللہ کو رازی کرنے کے لئے ہو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لئے ہو اللہ کی حساب کتاب سے بچنے کے لئے ہو اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لئے ہو اللہ کی جہنم سے بچنے کے لئے ہو دنیا حاصل کرنے کے لئے نہیں دنیا کو جنت بنانے کے لئے نہیں دنیا کی ناراضگی سے بچنے کے لئے نہیں دنیا کے حساب کتاب اور پوچھ پکڑ سے بچنے کے لئے نہیں اور دنیا کو رازی کرنے کے لئے برادری کو رازی کرنے کے لئے نہیں جب عمل اللہ کی رضا سے اس کی ناراضگی آپ کتاب سے ڈر کر اس کی جنت اور اس کی جہنم کے تقوی کے لئے کیا جاتا ہے تو یہ عمل مخلصانہ عمل قبول ہے ان عمل امالو بن نیات عمل کا دار و مدار نیات پر ہے جس عمل میں اخلاص نہیں ریاہ ہے تو وہ تو ریاہ والا عمل قبول ہے نہیں ریاہ کی نماز وہ نماز جب جنت کی کنجی اگر اس میں ریاہ ہے اس میں دکھاوا ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا وہ نماز شرک ہے صدقہ جو جہنم سے نجات کے لئے جہنم کی آگ کو تھنڈا کرنے کا ذریعہ اگر اس صدقے میں ریاہ ہے تو پھر کیا ہے یہ سب کچھ عمل کو برباد کر دیتا ہے تو لہٰذا اخلاص پھر اس کے بعد عمل کی قبولیت کے بعد ایک اور چیز جو فکر کرنے کی ضرورت ہے کچھ عمل ایسے ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں جو نیکیوں کو لے جاتے ہیں گناہوں کو لازم کر دیتے ہیں انسان نیکیاں کرتا ہے کرتا ہے لیکن اس کے بعد کچھ ایسے گناہ کرتا ہے کہ وہ نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں کونسے عمل ہیں ان کو بھی جاننا بہت ضروری ہے نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت کرنا ضروری ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اپنا حال اس عورت کیسے نہ کر دینا جو پہلے بڑی محنت سے سود کاٹتی ہے اور پھر اس کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیتی ہے عمل کرنا بھی ضروری عمل میں ایمان قرآن و حدیث کا پیمانہ اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے بعد عمل کی نیکی کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور حفاظت کے لیے ایسے عمال سے بچنا ضروری ہے جو نیکیوں کو برباد کرتے ہیں کونسے عمل برباد کرتے ہیں تکبر شرک لا يحبتننا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے شرک کرنا بدت بدتی ساری زندگی نیک عمل کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے لیکن ان کو حضر قوسر سے محروم کر دیا جائے گا شفاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روک دیا جائے گا شرک بدت رزق حرام ایک لکمہ حرام رزق کھانے والے کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی اللہ پاک ہے اور پاک کی مال سے دیا وہ صدقہ قبول کرتا ہے دعائیں استغفار توبہ قبول نہیں ہوتا جو شخص جس کا رزق حرام ہے شرک بدات رزق حرام تکبر حسد نیکیوں کو کیسے برباد کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو اسی طرح والدین کی نافرما برداری والدین کی نافرما برداری ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی نیکی کام نہیں آتی کوئی نیکی نیکی نہیں رہتی کوئی نیکی کام نہیں آتی کیا خیالے بھول گئے ہیں واقعا حضرت القما امی القما حضرت القما بدری صحابی ہیں زبان پر قلمہ جاری نہیں ہو رہا کوئی نیکی نیکی نہیں رہ گی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی اور دنیا میں نہیں آئے گی آخرت میں کیا کام آنی ہے القما کے دین سے شکایت نہیں دیندار ہے روزدار ہے شب بیدار ہے کیا کروں میرا نافرما بڑھتا رہے بات کرتا ہے تو کلیجہ کاٹ دیتا ہے بولتا ہے تو دل دکھا دیتا ہے ماں معاف نہیں کر سکتی بس نیکیاں کام نہیں آ رہی نیکیاں زائع کر دیتی ہے ماں باپ کی نافرما بڑھتا رہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان عمال کو سمجھنے ان کو پہچاننے ان سے اشتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے ظلم زیادتی ان سے بچو وہ اندھیرے بن جائیں گے نیکیوں کو کھا جائیں گے یہ بلاک ہولز بن جائیں گے ظلم اور زبان کی تباہکاریاں عمال کو برباد کر دیتی ہیں امت کا مسکین بنا دیتی ہیں نیکیاں بٹ جائیں گی زبان کے فتنوں میں شکار لوگوں کی نیکیاں بٹ جائیں گی مظلوموں کو دے دی جائیں گی اور ان کے گناہ ان کے پلڑوں میں ڈال دی جائیں گے تو لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ نیکیاں ان کی حفاظت کیسے کی جائیں گی تو لہٰذا اللہ نے ایک بکل ڈیفرنٹ کانسپٹ میں قرآن کی اختتام میں سمجھایا جا رہے ایسے نہ ہونا کہ ساری دنیا دوڑ دوپ محنتیں مشقتیں کر کر کے آؤ تھک تھک کے آؤ آج ہم روز رات کو بیٹھتے ہوں فاللہ میں تو تھک گئی آج کام کر کر کے پھر محاسبہ کیا کریں صبح سے شام تک جس کام میں میں تھکتی رہی ہوں ہم تھک رہے ہیں ہم محنتیں کر رہے ہیں صبح سے شام تک بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں ایسے چکر کولو کے بیل کی طرح تو آج سارک بھاگ رہے ہیں تو شام کو محاسبہ کیا کریں آملتن محاسبتن کیا عمل کر رہی ہوں کیا دنیا داری کے کر رہی ہوں کیا دین داری کے کر رہی ہوں کیا ان میں اخلاص ہے میرے ایمان کی حالت کیا ہے میرے عمال کا پیمانہ کیا ہے اور پھر کیا میں عمل کرنے کے بعد ریاں شیرت تکپر خسد مالدین کی نافرمانی کر کے اپنے کہیں عمل کو برباد کر کے جلا کے راہ تو نہیں کر رہے ہیں ان ساری تکابڑوں کے باوجود کہیں وجو ہوئی یوم آئیزن خواشیہ میں شامل ہونے والی تو بننے کا طریقہ اختیار نہیں کر رہی ہیں وجو ہوئی یوم آئیزن نائمہ کچھ چہرے اس دن بارانک ہوں گے اللہمہ جالنا منہم اللہمہ جالنا منہم اللہ انہی میں سے بنا دینا یہ کون سے بارانک ہوں گے انہوں نے صحیح کی تھی صحیح تو انہیں نے بھی کی تھی وہ تو تھک تھک کے آئے تھے بھاگ بھاگ کے آئے تھے صبح سے شام تک چک کر کوئی لو کے بیل کتنا لگا رہے تھے لیکن ان کی صحیح کے باوجود فائدہ کوئی نہیں ہوا بیکار مومل ضائع ہو گئی دنیا کیلئے کی تھی دنیا میں ہی رہ گئی ان کی صحیح رازیا ان کی صحیح نے اللہ کو رازی کر دیا ان کی صحیح سے اللہ خوش ہو گیا ان کی صحیح سے عمال نامہ جھک گیا ان کی صحیح قبول و مقبول و منظور ہو گئی اللہ اسی صحیح کی توفیق عطا فرما جس میں ایمان ہو جو قرآن و حدیث کے پیمانے کے مطابق اللہ اخلاص عطا فرما اللہ اخلاص عطا فرما اللہ نیوتوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما اور اللہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت ہمارے لئے آسان فرما جس کی صحیح اچھی ہوگی رازیتن اس کو رضا مندی کے بعد اس کا عمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا یہ کہاں پر ہوگا وہ تو تسلان اور انحامیہ تھا یہ کہاں پر ہوگا جنت عالیہ جنت کے ایک صفت بتائی جا رہی ہے جنت عالیہتن جنت بلند باغ میں اور پارک میں تو ویسے ہی جانا بڑا مطلوب ہوتا ہے اور بڑا دل کرتا ہے پارکوں میں جانے پہ پکنکوں پہ دل کرتا ہے جس نے دور دوب کی ہوگی اللہ کی رضا کے لئے محنتیں مشکتیں کیوں گی تھکاوٹیں برداشت کیوں گی اس کو اللہ باغات میں دیں گے جگہ اور باغات کونسے ہیں عالیہتن بلند بلند باغ اور ایک عام باغ میں کیا فرق ہے باغات میں تو جاتے ہیں اب آپ کو ایک اپشن ہو کہ ایک باغ ہے مری میں اور ایک پارک ہے لاہور میں آپ کو دونوں میں اپشن ہے کہاں جانا جاتے ہیں پکنک میں سمجھائیں جو بلند و بالا مطامات پر باغات ہوتے ہیں ان کا خسن یار ان کی آب و ہوای یار ان کا محول یار ان کا خدو دربائی یار تو اللہ نے فرمایا یہ نورمن لو سہرائی علاقوں کے میدانی علاقوں کے باغ نہیں ہیں یہ تو ہائی آلٹیچیوڈز کے باغات ہیں جنات عالی اور ویسے بھی بلند نعمتوں والے باغ لا تسمعو فیہا لاغیہ باغات ہوں گے اور بہت اونچے مقامات کے جیسے آج مری میں ہیں نتیا گلی میں ہیں بوربن میں ہیں وہاں ہی آلٹیچیوڈز کے باغات ہوں گے بلند درجے کی ان کی عمارتیں ہوں گے اور تم ان میں کوئی ان میں کوئی لغ بات بھی نہیں سنو گے ہاتھ بہت دفعہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ باغ میں چلو پاک میں چلو پکنک وہاں پہ بہت ہنگامہ ہوتا ہے شور شراب ہوتا ہے ہر ایرہ غیرہ ہوتا ہے ہر ٹوم ڈکن ہیری ہوتا ہے بہت شور شراب ہوتا ہے آج لوگ مری جانا پسند نہیں کرتے مری کی بجائے نتیا گلی جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ کون جائے مال روڈ کون جائے مری وہاں تو اتنا شور شرابہ غلغ پاڑا لا تسمعو فیہا لاغیہ خموشی ہوگی کوئی لغ بات شور شرابہ خنگامہ نہیں ہوگا فیہا عینن بیچ اس میں چشمیں ہوں گے کیسے ہوں گے جاریتن بہنے والے جاری رہنے والے آج کچھ پاکس میں ہوتے ہیں انہوں نے فاؤنٹنز تو چلائے ہوتے ہیں چشمیں چلائے ہوتے ہیں لیکن ان کے ٹائمنگز ہوتے ہیں فلا وقت سے فلا وقت پر چشمیں چلتے ہیں نہیں اللہ کے جو باغ ہیں ان کے چشمیں جاریتن لگاتا بہنے والے پاک کی ایک اور اگلا حسن کیا ہے ابھی اللہ نے بتایا کہ اونچے مقامات پر کھوں گے کوئی لغویات نہیں ہوگا شور شرابہ غل غپاڑا ریف ریف حلہ گلہ نہیں ہوگا لکھتار خاموشی سے بہتے والے جھرنوں کے پانی کی آوازیں ہوں گی لوگ اب کھڑے ہو کے بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے بیٹھیں گے کہاں فیہا سورو رو مرفوع بہترین پاکس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جگہ جگہ نشستیں اور بینچز کہتا اللہ ہے نا خالق انسان کی سائکی کی ہر کوئیسٹن کو آنسر کر دیتا ہے فیہی سورو رو مرفوع ایسے پہلے جنت کا نظارہ دکھایا اب تم یہاں پہنچ گئے میں بیٹھوں گا میں تو تھک گئی ہوں تو کیا ہے فیہی سورو رو م اس میں اس میں وہ ہوں گے تخت ہوں گے اور کیسے مرفوع تن آپ کو بتا ہے کہ مغل بادشاہ آپ نے دیکھا شالی ماربا بہت خوبصورت ہے اس میں جھرنے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ وہاں پہ بینچز ہیں اور نشست گاہ ہیں اور بیٹھنے کی جگہ ہیں فیہی سورو رو م اچھا تخت بھی میں نے کس پہ بیٹھنا ہے مرفوع تن اونچی جگہوں پہ نشست گاہیں ہیں کہ تا خوبصورت نگا نظارہ ہے کیسا با خاموشی پریویسی ٹوٹل ٹرینکویلٹی کے محال کے اندر جھردیں بہتے ہوئے پانی اور رام سے اونچی اونچے تختوں پر ٹیک لگائی ہو آگے کیا پڑا ہے وَأَقْوَابُ مَاوزُوعَتٌ اقْوَاب قُبْ کی جمعہ پیان لے گابلٹس وضا کیے ہوئے رکھے ہوئے ایسے شہنہ انداز میں بیٹھے ہوئے اور سامنے گابلٹس چونے ہوئے یہ کن کو مل رہا ہے سب کچھ let's get back again جن کی صحیح کیسے تھی جن کی تھکاوٹیں کیسی تھی کہ وہ تھکاوٹیں قیامت کے دن قبول ہو گئیں وہ تھکاوٹیں اللہ کو پسند آگئیں وہ صحیح وہ دعوپ اللہ کو پسند آگئیں وَنَمَارِكُمَ اَسْفُوفَا اب گابلٹ لے کے دل کرتا ہے کہ آہ امسے ریلیکس کر کے پیچھے ٹیک لگا کے میں تھوڑا تھوڑا سپ کرتی ہوں وہ نمارے کو نمارے کو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے تکیوں کو چھوٹے چھوٹے کشنز کو ظاہر ہے اونچی لیول پر وہ تخت ہیں تختوں کے آگے گابلٹس ہیں گابلٹ پکڑا ایسا خوبصورت جھرنو والا باغ شور شرابہ کچھ نہیں ہے اب دل کرتا ریلیکس کریں ہاں تکیے مَصفوفہ کیسے ہیں پیچھے صف بستا لگاتار بیک کے اوپر اس تخت کے اوپر پورے جیسے تھرو بیک کشنز ہیں وزرابیو مبسوسا اور غالیچے ہیں پھیلائے جانے والے سپریڈ کیے جانے والے یہ آیت نمبر آیت نمبر دس سے ہی لے کے اگر آپ سولہ تک دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے جیسے سیٹنگ ارینجمنٹ انٹیریئر کتنا خوبصورت آج سے چودہ سو سال پہلے ہمیں میرا خالے انٹیریئر ڈیزائننگ کا بہترین نقشہ دکھا دیا تخت تختوں کے آگے لگانے کے لیے کشنز اور کشنز بھی کانٹینیوز صفوں کی شکل میں اور پھر نیچے چھوٹے چھوٹے غالیشے خوبصورت مہنگے قیمتی کاپٹس تمہارا خیال ہے یہ جنت اللہ کے لیے بنانا وضع کرنا مشکل ہے ہر دنیا میں اللہ کی ایک ہی مخلوق کو دیکھ لو اللہ کی ایک مخلوق کو دیکھ لو اس کے ذریعے دی جانے والی نعمتوں کو دیکھ لو اس کی تخلیقی طاقت کو دیکھ لو ایک مخلوق کے اندر تھوڑی سی نظر کر لو وہ جب اپنی 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 پوری نعمت اندراز کرے گا جنت پہ تو وہ کیسی ہوں گی تم نے اونٹوں کو نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو کیسے بنایا اونٹ اگر آپ دیکھیں تو سہرائی جانور ہے اور خاص طور پر عربوں کے ہاں تو بہت اہمیت کا حامل تھا کہ عربوں کے لیے تو ان کی ترسیل کے لیے ان کی بار برداری کے لیے ان کے کوئیں چلانے کے لیے ان کی خل کے لیے ان کے سامان کے لیے ان کی سفاریوں کے لیے ان کے سفر کے لیے وہ یوزی اونٹ کرتے تھے کیا کہتے ہیں اس کو ship of the desert ship of the desert کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اونٹ بزاتے خود میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ اللہ کی ایک مخلوق کو دیکھ لیں چاہے وہ ایک مچھر ہے چاہے وہ مچھی ہے چاہے وہ ایک چھونٹی ہے چاہے وہ شہد کی مکھی ہے کوئی ایک مخلوق کو دیکھ لیں تو خالق پورے کے پورے خالق کی ساری صفات ذات اختیارات اس کی قدرت اس کے علم اس کی طاقت سب کا احساس ہو جاتا ہے اونٹ بزاتے خود اللہ کے کتنی سفر ترس تخلیق ہے اتنا اونچا بڑا لمبا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو خاص طور پر اس سہرائی کام کے لیے ایسے لگتا ہے جیسے ٹیلر کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو اونٹ کہوں سر سے لے کے پاؤں تک دیکھیں اس کے جسم کا ایک ایک اسپیشلی ٹیلرڈ اسپیشلی ڈیزائن فور دیزرٹ اور سہرہ آپ کو بتا ہے کہ سہرہ کے اندر جو مشکلات ہوتی ہیں تو گرمی بہت ہوتی ہیں پھر بہت لمبے لمبے سفر کے دوران پانی نہیں ملتا کھانا و خوراک نہیں ملتی ظاہرہ ریکستان بربر اس کے اندر نہ کوئی سبزہ ہوگا نہ کھانا ہوگا نہ چارہ ہوگا پانی بھی میسر نہیں ہوگا پھر آپ کو بتا ہے کہ گرمی کی شدت کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ سہرہوں کے اندر تیز ہوا چلتی ہے اور یہ جو ریت ہے نا ہوا کے ساتھ توڑتی ہے تو یہ ساری چیزیں وہ خالق کو پتا تھا وہ خالق کو پتا تھا اس نے اونٹ کو کہاں پہ چلانا ہے کہاں پہ بھیجنا ہے اس کے مطابق اس کا جسم بناتی ہے اس کی حیات اس کی ساخت بناتی اونٹوں کے کان اگر آپ دیکھیں تو وہاں چھوٹے ہوتے ہیں خرکوش کے کان دیکھیں کتے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں کتے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں اونٹ کے کان چھوٹے ہوتے ہیں اور اونٹ کے کان جو ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں اسی لئے ہوتا ہے کہ جب وہ ریت کی آنڈی آئے گی تو وہ ریت وغیرہ اس کے کانوں کے اندر نہ چلی جائے وہ چھن کے بال ہی اس کو روک دیں گے پھر اس کے بعد اگر آپ اونٹ کی آنکھیں دیکھیں تو اونٹ کی آنکھوں کی اوپر جو اس کی پلکیں ہوتی ہیں وہ بہت لمبی سے ایک جھالر بناتی ہیں عام جانوروں کے مقابلے میں اونٹ کی آئی لیشز اور اونٹ کی پلکیں بہت لمبی ہوتی ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اونٹ کی آنکھوں کو اس آنڈھی ریت کی آنڈھی سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے اور آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ اونٹ کی آنکھ کے اوپر صرف یہ آئی لیڈز کا ڈھککن نہیں ہے آئی لیڈز کے اندر آپ کو بتا ہے کہ آنکھوں کے اوپر ہماری آئی لیڈز ہے جیسے ہونٹ ہیں وہ موہ کو بند کرتے ہیں ویسے اوپر اور نیچے یہ آئی لیڈز ہوتے ہیں لیکن اونٹ کی آنکھ کے اندر ان آئی لیڈز کے بعد آنکھ کے اوپر ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے ایک بہت باریک سی نکٹیٹنگ میمبرین ہوتی ہے اور وہ جھلی مزید آنکھ کو کور کر لیتی ہے تاکہ اونٹ کی آنکھ میں ریت وغیرہ ڈل کے اس کی آنکھ کو خراب نہ کریں پتہ آپ کو آنکھ پہ کسی ریت گر جاتی ہے تو کیسے آنکھ کے اندر سرخی آتی ہے لالی آتی ہے اور پھر ایریٹیشن ہونے لگتی آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے لیکن اس ساری چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے جس جگہ پہ اللہ نے بھیجنا تھا اللہ نے اس کی آنکھ کی حفاظت کیلئے ایک اور جھلی لگا دی جو میری اور آپ کی آنکھوں میں نہیں ہے اس کی آنکھیں جب کھلی بھی ہوتی ہیں تو کھلی آنکھ کے اوپر بھی وہ باریک سی جھلی ہے اور وہ جھلی کیسی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے اس میں سے اس کو نظر بھی آتا رہتا ہے اگر آپ نے اس کے ناک دیکھا ہوگا تو اس کی ناک کے جو سراخیں اس کے اندر ویلوز ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا وان وی ویلو وان وی ویلو آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے جس میں چیزیں صرف ایک سمت میں چل سکتی ہیں تو لہٰذا اس میں سے ہوا نکل سکتی ہے وہ کچھ اس طرح کئی دفعہ اس کا ناک بند ہو جاتا ہے کہ جب جب گرد و غبار اڑتا ہے تو اس میں سے ریت اندر نہیں جاتی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی زبان اور اس کے موں کے اندر جو ساری لیئر ہے اور اس کے دانت خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں نا سہرہ کے اندر خوشک خاردار کانٹو والی جھاڑیاں ہوتی ہیں جس کو کھانی پڑتی ہیں تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے موں کے اندر کی جو سکین اور لیئر ہے اور اس کی زبان کو کچھ ایسے بنایا اور اس کے دانتوں کی کچھ ایسی حیعت ہے کہ کانٹو کو بھی چبا کے نکل جاتا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی گردن بھی لمبی بنائی ہے اونچی اونچی درختوں سے جا کے وہ آرام سے خوشک پتے جو ہیں جہاں سے اس کو ملتے ہیں وہ وہاں سے کھا لیتا ہے لمبی لمبی ٹانگیں ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت آسانی سے لمبا اتنوں حد نگاہ تک لمبا لمبا اس نے سفر کرنا ہوتا ہے اللہ نے ٹانگیں ہی لمبی بنا دی خرگوش کے کتنی چھوٹی ہیں ہیرن کے کتنی پتلی دوبلیسی ہیں لیکن اس کی ٹانگیں اور حیت کی ہیں اور پھر اس کے پاؤں وہ گدیوں والے پاؤں جن کو وہ گرم دہکتی ہوئی ریت جو ہے وہ اس کو ان کو جلاتی نہیں ہے ان کے نیچے اتنے بڑے بڑے ہیٹ پیڈز ہیں جو بالکل انسلیشن کا کام کرتے ہیں اور اس کے پاؤں جلتے نہیں ہیں اور پھر وہ بھارے بھارے پاؤں کے ساتھ آرام سے اس ریت کے اوپر چلنا اس کے لئے آسان ہے اب بتاؤ اونٹوں کو دیکھا تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بنایا اور اگر ہم دیکھیں تو وہ سہرہ نشین جو ہیں وہ ان اونٹوں سے کتنے کام لیتے ہیں وہ ان کو سواری کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر اپنا سامان بھی لاتے ہیں ان کو جنگی مقاصد کے لئے بھی استعمال کرتے تھے ان کو اپنے کوئوں میں بھی لگاتے تھے ان سے حل بھی جوتتے تھے اور پھر ان سے اونٹ بھی لیتے ہیں ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں ان کا دودھ بھی پیتے تھے اور پھر سلیدرز ان دو ورلڈ تو لہذا دیکھیں کتنے کامی سے وہ اپنے خیمے بھی بناتے تھے اور اپنے ٹینٹس بھی بناتے تھے اور شاید آپ کو بتاؤ گا کہ اربون کے اندر یہ رواج تھا اپنے بچوں کو تو وہ دائیاؤں کو دے آتے تھے نا تاکہ وہ سہرہ نشین رہیں تو جو اونٹنی کا بچہ ہوتا تھا اس کی ٹانگیں اور اس کی بازو باندھ کے اس کو سہرہ میں پھینک آتے تھے اس کی ٹانگیں باندھ کے نا اس کو سہرہ میں پھینک آتے تھے اور بہت دیر کے لیے وہ سہرہ میں رہتا تھا اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو اٹھالاتے تھے تاکہ وہ سہرہ میں رہنے کے بعد اچھا قصہ طاقتور ہو جائے مضبوط ہو جائے اور کھانے پینے کے بغیر بہت دیر رہنے کے عادی ہو جائے اب اس تنگی میں سے جو بچہ بچ جاتا تھا وہ واقعی ان کے کام کا ہوتا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی موجزات میں سے ایک موجزہ یہ بھی ہے نا ٹن پانی بھر لیتا ہے تیس تیس لٹر اور پتہ نہیں کتنا پانی وہ پی لیتا ہے جو اس کو کتنے کتنے دن پانی پیے بغیر وہ گزارہ کر سکتا ہے اور پھر اس کے اندر اس کی وہ جو اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے جو ہمپ ہوتی ہے اس کے اندر تقریباً تیس کلو گرام چربی کی ہوتی ہے اور وہ تیس کلو گرام چربی کا مقصد اور فائدہ کیا ہوتے کہ طویل دورانی ہیں جب اس نے سفر کرنا ہوتا ہے اور اس کو کھانا اور خوراک نہیں ملتی تو یہ چربی کے گھلنے سے اس کو طاقت اور دوانائی ملتی رہتی ہے یہ خالق ہے اللہ نے جس جگہ کے لیے بنایا تھا اس کے مطابق اس کو تخلیق کیا اللہ نے عورت کو جس دائرہ اکار کے لیے بنایا تھا اللہ نے اس کے جسم کی حییت اس کا مزاج اس کی ساخت اس کا ساری اناٹومی اور فیزیولوجی گھر کے دائرہ اکار کے مطابق وضع کی ہے اللہ ہمیں اپنے دائرہ اکار میں رہ کے عدود اور قیود کو پہچان کے اپنے حقوق اور فرائض کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور ان پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَاِلَا السَّمَاءِ قَيْفَا رُفِيَبْ اور تم نے آسمان کو نہیں دیکھا کیسے اللہ نے اس کو اٹھا دیا بغیر سطونوں کے بغیر کسی رخنے سورا کے وَاِلَا الْزِبَا لِقَيْفَا نُسِبَتْ اور تم نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا اللہ نے کیسے ان کو نصب کیا بہت دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ پہاڑ صرف زمین کے اوپر ہی نہیں ہیں جتنے اوپر نظر آتے ہیں اتنے ہی زیر زمین بھی ہیں گاڑا گیا ان کو کیلوں کی طرح میکھوں کی طرح وَاِلَا الْأَرْزِ قَيْفَا سُطِخَتْ اور تم نے زمین کو نہیں دیکھا اللہ سبحانہ تعالی نے کیسے اس کو بچھا دیا فَزَاکِرَ اب یہ تمہارا رب ہے یہ تمہارے رب کی طاقت ہے یہ اس کی تخلیق ہے یہ اس کی قدرت ہے یہ اس کے کمالات ہیں یہ اس کے احسانات ہیں یہ اس کی طاقت اور اس کی نعمتیں ہیں اب تم اس کی یاد دہانی کرو فَزَاکِرَ پس تم اس کی یاد دہانی کرو خود بھی اس کا ذکر کرو دلوں میں اس کی یاد بساؤ اپنے لبوں پر اس کا نام بساؤ اور لوگوں کو اس کی تذکیر کرو اور یاد دہانی کرو پیچھے ہمیں تذکیر کا ایک طریقہ بتایا گیا تھا اب یہاں پر تذکیر کا دوسرا طریقہ تو نصیحت کر بے شک تو نصیحت کرنے والا ہے لیکن نصیحت کرنے والے جب تیرے پاس اللہ کی نصیحت اور یاد دہانی پہنچ گئی تو تجھے بھی کیا کرنا ہے تجھے مذکر بننا ہے جو ذکر کرتا ہے جس پر ذکر اور قرآن کی تعلیمات پہنچتی ہیں اسے کیا کرنا ہے مذکر اس کو نصیحت اور یاد دہانی کرنے والا بننا ہے بلغ ما انزلہ علیہ کامر ربک کی عطاعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستاد پر پورے اترنے کے حرس میں ومن احسنہ میں مندعائل اللہ کی طلب میں مذکر بننا ہے لیکن جب اللہ اللہ ذکر کرنے اور لوگوں کو یاد دہانی کرنے کی توفیق دے تو یہ بھی یاد رکھنا ہے لَسْتَا لَيْهِمْ بِمُسَوَيْتَرَ تم ان کے اوپر داروغہ نہیں ہو یہ حکمت سے دعوت دینے کے دو سور اوپر نیچے دو سورتوں میں آئے ہیں دعوت کہاں دو تذکیر کہاں پہ کرو یاد دہانی کہاں پہ کرو جہاں تمہیں امکان لگ رہا ہے کہ اس کی قبولیت کا امکان ہے ورنہ پوسٹپون کر دو ورنہ ڈیلے کر دو ورنہ ویڈھولڈ کر دو ورنہ آلٹرنیٹیو سپورٹ سجیسٹ کر دو اور پھر دعوت دینے کے بعد جب تم نے تذکیر اور یاد دہانی کر دیا تو پھر ٹھیکے دار بن کے چوکی دار بن کے حوالدار بن کے اوپر کھڑے نہ ہو جانا داروغہ بن کے ہنٹر لے کے میں قروا کے ہی چھوڑوں گی نئی لستالیہم بے مسوائی تیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ لوگوں پر داروغہ نہیں ہے آپ لوگوں پر حوالدار نہیں ہے آج دین کی دعوت دینے والے دین کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں میں عراب میں عراب دعوت دیں گے تو حکمت سے دیں گے یہ بات یاد رکھئے گا بھونڈی دعوت نے بغیر حکمت دانائی فہم فراست قرآن اور حدیث کی لوجک کے بغیر دیوی بھونڈی دعوت نے اگر کسی کو قرآن سے دور کر دیا قرآن سے بھاگا دیا یا نعوذ باللہ متنفر کروا دیا تو اس سے تو اس کی پوچھ ہے لیکن بھاگانے والے متنفر کروانے والے سے بھی معاخضہ ضرور ہے اللہم حاسب ناحضہ بیسیرہ اللہ اس حکمت والے قرآن کو حکیم رب کے قلام کو حکمت سے دانائی سے فہم سے فراست سے صحیح طریقے اور محبت سے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرماؤ اللہ نے بڑی کلیر لی بتا دیا لستا لے ہم بے مصوائی تور اپنے شہر کے بتاؤ گے تم اس کے اوپر داروگا نہیں ہو اپنی اولادوں کو بتاؤ گے تو بھی تم اس کے اوپر داروگا نہیں ہو آج واقع دین کی دعوت دینے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ہنٹر لے کے یہاں پہ دھروگا بن کے کھڑی ہو جاؤں گی میں آج کروا کے چھوڑوں گی نہیں کروا کے نہیں چھوڑوں گی تمہارے پر صرف پہنچا وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَا خُلْمُبِينَ ہم پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے لستا لے ہم بے مصوائی تور اِلَّا مَنْتَوَ اللَّهُ وَكَفَرَا تم پر ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو ہاں البتہ جو شخص موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا it's nothing for you you should not be bothered تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے حکمت سے پہنچاؤ جہاں سنے جانے کا امکان ہے وہاں پہنچاؤ پہنچانے کے بعد داروغہ بن کے نہ بیٹھ جاؤ تم پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اس کے بعد دل بدلنا ارے دل تو اللہ رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہے یا حتیمین شاہو اللہ سرات مستقیم وہ جس کو چاہتا ہے ادایت دیتا ہے تو لہٰذا پہنچا دینے کے بعد تم اس کا اور اس کا رب کا معاملہ چھوڑ دو اگر وہ انکار کرے گا اگر وہ انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہے پھر ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے پہنچا دینے کے بعد حساب تم لینے کے لیے نہ کھڑے ہو جانا پہنچا دینے کے بعد منوانے کا ٹھیکہ لے کر تم نہ کھڑے ہو جانا تم صرف اللہ کی توفیق سے اگر مذکر بنائے گئے ہو دائی بنائے گئے ہو مبلغ بنائے گئے ہو تو اپنی دعوت کے اندر نرمی رکھنا اخلاص رکھنا خلوس رکھنا عیسان رکھنا خیرخواہی رکھنا محبت رکھنا حکمت رکھنا دانائی رکھنا لوجک اور دلیل تو رکھنا لیکن کسی کا نگران بن کے کھڑے نہ ہو جانا ان کے لیے دعا کرنا ان کی آرزو کرنا تاکہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمیں دعوت بھی حکمت سے دینے کے طریقے سکھا اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنے روئیوں اپنے لباس اپنے خوشیوں غمیوں کے موقعوں سے بھی خاموش دین کی گواہی دے کر لوگوں کو دین کی طرف مائل اور قائل کرنے والا مخسن بنا دے اللہ عبادات میں حسن عطا فرما اللہ دعوت میں حسن عطا فرما اخلاق اور معاملات میں حسن عطا فرما اللہ محسنین کی صفات سے متصف فرما دے اللہ ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اللہ ایسی صحیح کرنے کی کوشش اللہ ایسی صحیح کرنے کی کوشش کی توفیق عطا فرما دے کہ ہماری صحیح تجھے راضی کر جائے ہماری صحیح ہمیں تیری ناراضگی سے بچا دے ہماری صحیح ہمیں جنت کا مستخق بنا دے ہماری صحیح ہمیں جہنم سے نجات دلا دے اللہم اچرنا من النار رب ابنی لعندک بیتا فی الجنہ اللہم حاسبنا حساب یسیرا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع الالیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین آمین